اب جس وقت باغ فدق کے مسئلہ میں حضرت سیدہ فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مقابلے میں جس پر پھر پوری امت کا اجماع ہوا کہ موقف جو حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا اس موقف کو مانا گیا جمیعی صحابہ نے بھی مانا جمیعی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا اور ساری امت پھر بعد اس موقف کو مانتی آئی اور اس سلسلہ میں یعنی جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے اپنے نظریے سے ہٹ کر یہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ معصومہ تھی اور معصومہ کا کول جو ہے وہ کول پیغمبر ہوتا ہے اور وہاں خطا ہوئی نہیں سکتی تو اس کا جواب سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا اور دیگر اکابرین نے دیا اور ہم نے اس جواب کو ذکر کیا جس کی اندر خطا اجتحادی کی نسبت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی اس دعوے میں جو فدق کے لحاظ سے ان کا پہلے تھا جس سے پھر وہ دسبردار ہو گئیں تو اس چیز کو روافض نے اچھالا اور اسے ماز اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین قرار دیا وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد اور اپنے جھوٹے مذہب کی بنیاد پر اگرچہ ظلم کر رہے تھے لیکن اپنے مسلک کے حدود کے اندر وہ یہ دندہ کر رہے تھے کہ جس وقت وہ اہل سنت پر یہ الزام لا چکے ہیں کہ مازاللہ یہ نبیوں کے گستاخ ہیں چونکہ نبیوں کی خطا اجتحادی مانتے ہیں تو یہ تو ان کے لئے کوئی کامی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین ہے کیونکہ ان کے ہاں وہ معصومہ ہیں اور معصومہ جو ہے ان سے خطا اجتحادی ان کے بغول ہوئی نہیں سکتی اور خطا اجتحادی کہنا جو ہم نے باقاعدہ اجتحاد ذکر کر کے پھر اس کا تذکرہ کیا یہ یعنی ان کے ہاں ظلم تھا جھوٹ تھا غلط تھا مگر جو ان کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حدود کا یہ ایک معاملہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے جو ان سے وصول کیا تو اس میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جو لوگ اسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بنا رہے ہیں یہ تو ہمارے بڑوں کو نبیوں کا گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ اسی بنیاد پر یعنی بڑوں سے مراد ان کی کتابوں میں سیدنا صیدیق اکبر اور سیدنا فاروقی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر یہ الزام ہے روافظ کی طرف سے نبوت کی بے عدبی کا اسی لفظ خطا کی بنیاد پر اور پھر امام بخاری امام مسلم ان پر اور سارے محدثین پر الزام ہے کہ یہ نبیوں کے معاذ اللہ گستاخ ہیں چونکہ انہوں نے نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے ہوئی خطا اجتیاد تو یعنی یہ لوگ اتنے بے خبر تھے یا اس قدر اسی کے بغض میں ہدار کھائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر یہ بھی اس گستاخی والا قول کریں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی توہین ہو گئی ہے تو یہ معاملہ پھر اس صدی یا اس وقت کے کسی بندے تک نہیں رہے گا یہ تو پیچھے چوندر صدیوں تک جائے گا بہرحال اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس فتنے کا صدباب کیا اور یہ پھر ایک ذریعہ بنا کہ بہت سی باسیں مندر آم پہ آئیں اور عوام کی اندر بہت اویرنس آئیے سلسلہ میں لوگوں کو پتا چلا کہ اپنا مسلک جو چھپ رہا تھا اور بظاہر ایک عدب اور عشق کہہ کر روافض جو اپنا رفض آل سنت میں داخل کر رہے تھے اس کو روکنے کا پھر بلاخر یہ ذریعہ بنا انہی کی حرکتوں کی بنیاد پر جو انہوں نے ان باتوں کو اچھالا تو اس سلسلہ میں جب باحث چلی تو ہمارا ایک موقف سامنے آیا جو ہم نے علماء کرام کے سامنے رکھا جس میں یہ تھا کہ تم جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہو اپنے بڑوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت موجود ہے یعنی قرآن و سنت کے زیرے سایا پھر آئیمہ نے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو آج بحث یہ چلی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت اگر تم روافظ کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو تو پھر اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے یعنی وہ جو دوسرا دھڑا ہے وہاں تو لکڑ حضم پتھر حضم ہے وہاں تو غیر نبی کو نبی سے اوپر مانا جاتا ہے بلکہ غیر نبی کو علوہیت تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے پھر علوہیت سے بھی اونچہ ماننے کی بات کی جاتی ہے لیکن اہل سنت و جماعت سے ہم نے یہ سوال کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کے بارے میں سینکڑوں ہزاروں حوالہ جات موجود ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں اور اسے کسی نے توہین نہیں کہا اگر آج یہاں آپ ان کے دباؤ میں آ کر اس بات کو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی توہین کہیں گے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ یہ موجودہ سننی بھی عملا رفضی ہیں کہ جیسے روافض جو ہیں وہ غیر نبی کو نبی سے بلند تر مانتے ہیں تو انہوں نے بھی غیر نبی یعنی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو خطا اجتہادی کے معاملہ میں نبیوں سے بھی بلند مانا ہوا ہے کہ نبیوں سے خطا اجتہادی پر تو انہوں نے کوئی کسی کو نہ کافر کہا ہے نہ کسی کو گستاق کہا ہے اور وہ کتابیں بری پڑی ہیں تو یہاں کیوں کہہ رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارا تم رجوع چاہتے ہو یا توبہ چاہتے ہو تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی فلان نبی سے خطا اجتہادی ہوئی تو کیا انہیں زندہ کر کے ان سے بھی توبہ کروا ہوگے ان سے بھی رجوع کروا ہوگے وہ طریقہ کیا ہوگا اور لوگ تو تجھ سے معاخضہ کریں گے پوچھیں گے دوسرے کہ جس کا تمہارے بیانیے کے مطابق چھوٹا جرم تھا اس سے تو تم نے توبہ کروا لی اور تمہارے بیانیے کے مطابق جن کے بارے میں مازاللہ لازم آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی کی ہوئی ہے ان کی توبہ ثابت کرو یا مازاللہ پھر انہیں کافر مانو تو ان کا کیا جواب تم دوگی